اسلام علیکم میں صوفیہ ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پیکن نیوز سب سے پہلے پاکستان کی ٹیسٹ اور ٹیٹ ونٹی ٹیموں کے نیک اپتانوں کے ناموں کا اعلان کر دیا گیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے شان مسود کو ٹیسٹ ٹیم جبکہ شاہن شافریدی کو ٹیٹ ونٹی ٹیموں کی کیپتانی سومب دی مزید تفصیلات محمد عارف کی اس رپورٹ میں پاکستان کے ٹیسٹ اور ٹیٹ ونٹی ٹیم کے نیک اپتانوں کے ناموں کا اعلان کر دیا پاکستان کے کرکٹ بورڈ نے شان مسود کو ٹیسٹ ٹیم جبکہ شاہن شافریدی کو ٹیٹ ونٹی ٹیموں کی کیپتانی سومب دی جبکہ کوچنگ سٹاف کی بھی چھٹی ہو گئی قومی کرکٹ ٹیم کے نیک ہیڈ کوچ کا نام سامنے آ گیا میڈی ارپورٹ کے مطابق پاکستان کے کرکٹ بورڈ نے دورا اسٹریلیا کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کا مقامی کوچ تائنات کرنے کا فیصلہ کیا ہے میڈی ارپورٹ کے مطابق سابق رکٹر محمد حفیظ قومی کرکٹ ٹیم کے نیک کوچ اور ڈریکٹر ہوں گے اس حوالے سے جلد باقاعدہ اعلان کیا جائے گا پاکستان کرکٹ بورڈ مینجمنٹ کمیٹی کے چیرمن زکاہ شرف نے ورڈ کپ میں قومی ٹیم کی ناقص کارگرد کی کے پاس کوچنگ سٹاف کا دورا اسٹریلیا میں کام کرنے سے روک دیا ہے دوسری جانی پاکستان کو قیادگر فتوحہ دلوانے والے بابر آزم کی کپتانی کا چار سالہ دور احتتام پذیر ہو گیا بابر آزم نے چیرمن پی سی بی مینجنگ کمیٹی زکاہ شرف سے بد کے روز ہوئی ملاقات کے بعد کپتانی چھوڑنے کا باقاعدہ اعلان کیا میڈی ارپورٹ کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ نے بابر آزم کو ٹیسٹ ٹیم کا کپتان برقرار رہنے کی پیشکچ کی تھی تاہم انہوں نے پی سی بی کی جانب سے صرف ٹیسٹ ٹیم کی کپتانی کی پیشکچ قبول کرنے سے انکار کیا ہے زکاہ شرف سے ملاقات کے بعد بابر آزم نے سوشل میڈیا پر جاری پیگام کے ذریعے کپتانی چھوڑنے کا اعلان کیا